جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے طرح سے حالو بینگن تیار ہو گئے بلکل آپ بھی گھر میں بنائیں اور ہمیں بتائیں فیڈبیک دیں آپ کو کیسے لگے پسند آئی ریسپی ہماری پسند آئی تو لائک کریں کومنٹس کریں اور پلیز ہمارا چینل کو سکھیں جی اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو بینگن اور ہم آپ کو بتائیں گے آلو بینگن کیسے آسان اور جلدی پکنے آرہے ہیں اس کے لئے ہم ڈالیں گے آزا لیٹر اوئل اس کو اوئل کو گرم ہونے تک گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم پیاس بھی ناظرین ابھی ہمارا اوئل جو ہے اچھی پیرا گرم ہو چکا ابھی ہم ڈالیں گے اس میں ایک سے آدھا چمچ ویڑا اس میں ویڑا ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہم پوائنٹ سے ساتھ اگر درمینے سائز سے پیاز کھے گے میں ہم نے پیاز ڈال دی پیاز کو اچھی طرح گرم راؤں ہوں پکائیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے پیاز گرم بٹنوں میں ہو چکے ہیں ابھی ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ کھانے کا بڑا چمچ لسن کا پیسٹ اور ایک ادرگ پیسٹ ان کو بھی اچھی طرح میکس کر کے پکائے میں پوائنٹ دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم بتانے آپ کو جیسے ہلکا گولڈن درم پیاز ہو اس میں لسن ادرگ کا پیسٹ ڈال دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ لسن پیسٹ کا جو اپنا ماچتا وہ ختم ہو جاتا ہے اور لسن پیاز کا پیسٹ جو اچھی طرح پاک جاتا ہے جو خمار ہوتا ہے وہ ادرگ پیسٹ کا وہ نہیں ہوتا جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ادرگ لسن کا پیسٹ اچھ طرح پاک گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور یہ چھے ادرگ بڑے سائٹ کے ٹماٹرہ ابھی ہم اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے مسالے اپنے ایک چمچ گرم مسالہ گرم مکس مسالہ ایک چمچ ریڈ کیلی ایک چمچ حلدی پولڈر دو چمچ نمک اور چار چمچ دے کی مرچ جیم ڈال دیں اس کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے اب اس کے اچھی طرح بھونائیں گے پیرے یہ دیکھیں کس اچھی طرح مسالہ تھیار ہو رہے ہیں ابھی ہمارے ٹماٹر اچھی طرح مکس نہیں ہوئے اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے کماترہ ہمارے اچھی طرح مکس ہو جائیں اس میں ملت ہو جائیں آپ نے گھر میں بنائیں اور فیڈبیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ڈیڑھ کے جی کے قریب ہمارے علو ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم علو کو اس میں پکائیں گے دو سے تین منٹ زیادہ نہیں پکانا بھوننا نہیں ہے زیادہ صرف دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ان پر مسالہ اچھی طرح ان میں ایڈ ہو جائیں بس یہ دیکھیں جی ناظرین نے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے بنگل یہ میں نے اس سمول سائز کے نہ اتنے بڑے ہیں نہ اتنے چھوٹے ہیں یہ سائز کے کٹ کے رکھ لیں یہ ہمارے سات کیجی یہ ہمارے بھنگل ہے ڈیڑھ کیجی علو ہے یہ ہمیں ایڈ کریں گے اس میں سب یہ دیکھیں ہم نے بھنگلہ ایڈ کر دی ابھی ابھی دو سے پانچ منٹ کے لیے آنچ ہم نے تینز رکھنی ہے اس کے بعد آنچ ہم نے بلکل ہلکی کر دیں گے بلکل ہلکی اس کو ہلکی آنچ پر ابھی انہی کے پانی میں ہم ان کو پکائیں گے اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں ہمارے بھنگل اچھی طرح مکس ہو گئے جی ناظرین یہ لیکھیں ابھی ہمیں دو سے تین منٹ ہی ہوئے ہیں اور اب ابھی اس کی آنچ ہم ہلکی کرنے لگے ہیں بلکل ہلکی آنچ پر ابھی پکنا ہے پکانا ان کو یہ ابھی آنچ ہماری آگ بہت ہلکی ہوگی ہے ابھی اس کو ہمیں ڈکن دے کے پانچ منٹ کے بعد دیکھ کے چیک کریں گے پھر آپ کو بلکل ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں اتنا ہی پیرا میں پک رہے ہیں ابھی یہ بلکل کھلی کھلی سبزی پکے گی علو بینگر کھلے کھلے رہیں گے جو ہوتے ہیں وہ گول جاتے ہیں وہ نہیں ہوگا کوشش کریں ایسے نیچے سے الا دیں اس کو دیکھیں دیکھیں اس نے خود دیکھیں اپنا ہی بینگر نے کتنا بانی چھوڑ دیا ابھی اس ہی میں ہم اس کو پکائیں گے جی دوستو یہ دیکھیں کتنی اچھا طرح سے علو بینگر تیار ہو رہے ہیں بس ابھی اور دوستو تین منٹ بعد یہ تیار ہو جائیں گے اپنا اوئل پر آ رہا بھی اپنا اوئل چھوڑ رہے ہیں اپنا اٹھیں گے اس کے بعد ہم زیرو ڈال کر اس کو نیچے اٹھار دیں گے یہ ہلکہ سطانی خوشک کرنا بھی ہمارے ملوکو جینہ دریں گے دیکھیں یہاں لوگائیں گے کفی چیترہ سکیارہ ابھی پک دیں ابھی ہم اس کو چودے کو کریں گے بان ہمارے اچھے طرح علو بینگن ہو گئے ہیں تیار ابھی ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے طرح سے علو بینگن تیار ہو گئے بلکل آپ بھی گھر میں بنائیں اور ہمیں بتائیں فیڈبیک دیں آپ کو کیسے لگے پسند آئی ریسپی ہماری پسند آئی تو لائک کریں کومنٹس کریں اور پلیز ہمارا چینل کو سبکرائب کریں اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ہم پھر آپ سے ملیں گے کوئی اسی طرح کی اچھی اسی اچھی ریسپی لے کے آئیں گے اور آپ کو ہمیشہ ایسی مزید مزید اچھی اچھی ریسپی بتائیں گے اوکے جی اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں گھر والوں کو خیار رکھیں اللہ حافظ